السلام علیکم دوستو میں ہوں رانچہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں آر جے برس کے ہر دوستو آگ کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو انفرمیشن میں شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ کہ سوفٹ فورٹ دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ نے برس کو سوفٹ فورٹ سے آپ کے برس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جسے آپ کے برس سے فائدہ اڑھا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ بات دیکھ لیں کہ آپ کے بعد اگر کوئی ایسی چیز جو بالکل بھاری ہے یعنی کہ صحت والی چیز ہے اگر آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو کیا چیز کی فیلنگ آئے گی آپ کو ایک طاقت کی فیلنگ آئے گی تو اسی طرح سوفٹ فورٹ برس کے لئے ایک طاقت کا ذریعہ ہے ایک ویٹامیز کا ذریعہ ہے ایک کلشیم کا ذریعہ ہے تو برس کے اندر یہ کیلشن کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے اور سوفٹ فورٹ اگر آپ کو ابھی تک بنانا نہیں آیا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سوفٹ فورٹ صرف ہر فورٹ نرم گزہ جو برس آپ کی آسانی سے کھالے اسے سوفٹ فورٹ کہتے ہیں کچھ بھائی کوئی نام نہ کر سوفٹ فورٹ کا نام لیا جائے ان کے سامنے اگر سوفٹ فورٹ کا نام بھی لیا جائے تو وہ پرشان ہو جاتے ہیں اور سوفٹ فورٹ کس بھلا کا نام ہے بھائی ایک بھی بھلا نہیں ہے آپ گھر میں ایزیلی سے کریئٹ کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ اپنے برس کو یہی دیتے ہیں وہ اس کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹی لیا آپ کو یہی ہے کہ اس اندر کافی زیادہ بیمناریاں آنے کا جو گھچا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے برس آپ کے ایکٹیو رہتے ہیں اور جب بھی آپ کے برس بریڈنگ کے دور میں ہوتے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ یہ برس بریڈنگ کرتے ہیں تو ان کو سوفٹ لور پروائیڈ کےیا کریں اس سے آپ کے برس میں جو ایکٹ کسج کیاتے ہیں وہ بھی فرٹائل estás لائیں گے انفرٹائل نہیں ہو جائیں گے نہیں تو اگر پریشام نہیں کرتے ہو تو آپ کے برس دیکھ رہوں گے کہ آپ کے ایکٹ كون انفرتائل ہوتے ہیں وہ Cauaaaaan اکسج کیجب پیچا نکلنے سے پہلے ہی گھرائب ہو جاتے ہیں اور آپ کے برس پر پھنگ بھی دیتے ہیں اور اگر آپ نے دیکھا ہو اگر آپ سوفٹر پروائی نہ کرتے ہو آپ کے برس نے جو ایکٹ لے کے آتے ہیں وہ بعض اوقات انہیں ہی توڑ دیتے ہیں اس کی سب سے بڑا وجہ یہی دیکھ گیا ہے کہ برس میں کلچیم کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے انڈے توڑ دیتے ہیں اور وہ انڈے کے اندر موجود جو کلچیم ہوتا ہے انہیں پیتے ہیں انہیں زندہ رہنے کے لئے کلچیم کی مقدار بہت 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 زیادہ چاہیے دیا تو اسی طرح آپ لوزانہ ڈھکتے میں تقریباً ایک یا دو مرتبہ پالک ضرور انہیں پروائیڈ کیا کریں اور اس کے علاوہ جو مکس سیڈ ہے یہ آپ نے ضرور پروائیڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ کو کنگنی سورہ مکھی کے بھی باجرہ اور دیکھر سیڈ ملتی ہیں اس سے آپ کے برس کے اندر کلچیم کی کمی اور ویٹامین کی کمی نہیں ہوتی ہے اور ویٹامین ڈی اگر آپ اپنے برس کو پروائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنے برس کو دوب میں ضرور رکھنا ہے یعنی کہ صبح کے دوب ہے وہ آپ کے برس کو ضرور لگنی چاہیے اس سے آپ کے برس میں ویٹامین ڈی شامل ہو جائے گا اور وہ آپ کے برس بلکل بھی سوس نہیں ہوں گے اور وہ ایکٹیو رہیں گے اور وہ چہل پہل کریں گے آپ نیرے برس بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو میں انہیں مکمل طور پر حفاظت میں رکھتا ہوں اور یہاں پر انہیں ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ دیتا رکھتا ہوں اور اس کے اندر آپ سوڈ فروٹ نہیں بنا سکتے ہو تو آپ جو ڈیلی روٹین کے اندر روٹی برٹ کھاتے ہو انہیں گیلا کر کے آپ انہیں پروائیڈ کریں شروع شروع میں تو آپ کو یہ تنگ کریں گے کہ آپ کو یہ کھائیں گے نہیں تو اس کا بہترین حال آپ کو یہ ہے آپ دینے جو سیڈ کی پلیٹ ہے اس کے اندر آپ یہ روٹی رکھ دیں یعنی کہ جس وقت آپ کے برس دانا کھاتے ہیں اس وقت آپ نے یہ رکھ دینا ہے تو آپ کے برس دیکھیں گے تو آپ کے برس اس کے پھل ضرور آئیں گے اور ایک بار اگر آپ کے برس یہ کھاتے ہیں تو آپ کے برس بلکل اسے ضرور پسند فرمائیں گے اور اسے ضرور کھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ انہیں ابلے ہوئے چاول پروائیڈ کر سکتے ہیں ابلے ہوئے چاول کے اندر آپ کے کافی زیادہ کیلشیں موجود ہوتی ہے اور آپ نے اتلے ہوئے چابل کافی تداد میں پروائیڈ نہیں کرنے یہ تو اس کے اندرچر بھی موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کے برس کو لے جاتی ہے اور آپ کے برس ایک لے نہیں کریں گے یہ آپ نے تقریبا نفتے میں ایک برس پروائیڈ کرنے ہے اور آپ نے اپنے برس کی قوانٹیٹی دیکھ کے پروائیڈ کرنے تو یہ تیسو فوڈ کے فوائد اگر جو برس نہیں دیتے ہیں تو انہیں ویٹامین سی کمی ہو جائے گی اور کیلشن بھی کمی ہو جائے گی اور جالی ایکسپائر ہو جائیں گے تو میں امید کروں گا آپ کے اچھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور بیت کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ